پیرگرن ہاؤسنگ سکینڈل کیس ملزمان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیت کے جانب سے ملزمان کے مزید دسمانی ریمان کے اصدا بھی کی جائے گی تو اس کی بھاری نفری جوڈیشل کامپلیکس پہنچ گئی احتساب عدالت کے اطراف میں راستے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بن کر دیے گئے زمینوں پر قبضے کا معاملہ کھوکھر برادران ابوری زمانت میں توحصیر کے لیے سیشن کورٹ پیش ہوں گے عدالت نے اتھانا نواب ٹاؤن سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے گھرٹ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج دوسرے مرحلے میں داخل احتجاجی کیم شہر میں ریلی کے بعد آج شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کا اعلان ایسسٹنٹ کمیشنر سٹی کی ٹرانسپورٹرز کو منانے کی کوشش بھی ناکام دو روز سے تجارتی سامان کی ترسیل بند ہونے سے تاجر پریشان شاہرلم مارکیٹ کے تاجروں نے گھرٹ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کی حمایت کر دی دیفنس روڈ پر پیرو فورس کی گاڑی کی ٹرک کو ٹکر پیرو فورس کی گاڑی کا سامنے کا حصہ مکمل تبا اینی شہدین کے مطابق پولیس کی گاڑی نے پیچھے سے ٹرک کو ٹکر ماری اور پولیس کے جانب سے ٹرک ٹرائیور پر تشدد کا الزام لگایا پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر تھانہ فیکٹری ایریا بند کر دیا کافلی کے وزیر حافظ امار یاسر نے بزدار حکومت سے خلافات پر پارٹی کا عیادت کو استیفہ بھیجوا دیا وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی سپیکر پنجاب ایسملی چوہدری پرویز اللہی کے رہج کا پر ملاقات سبائی وزیر امار یاسر کے استیفہ سمیت دیگر امور پر گفتگو وزیر علیہ پنجاب نے کافلی کے تحفظہ دور کرنے کی قیدہانی کروا دی دولت کے لالچ نے رشتوں کے پہچان بھولا دے ہنجروال میں جائدات کے تناہ سے اپر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل امران شاہ نے بھائی سجاد شاہ کے سر پر سریعہ مار کر قتل کیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آخاص کر دیا اور پی ایس ایل سیزن پور کا آفیشل انتم جاری کر دیا گیا چوتھے ایڈیشن کا آفیشل نخمہ نامور ادھاکار فواد خان کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اور وہی ویڈیو میں پرفارم بھی کرتے نظر آئیں گے پہلے تیم سیزن میں نامور گلوکار علی زفر نے آفیشل نخمہ میں آئے گئے